اب بات چین کی کرتے ہیں بھارت کا یہ پڑوسی ایسا ہے کہ لڈاک میں ڈیڑھ سال سے برک تھاک رہا ہے اور جب زمین خبزانے کی چال میں ناکام رہا تو اب بھارت کے علاقوں کا چائنیز نام کرن کرنا اس نے شروع کر دیا ہے چین نے بھارت کے ابھن را جیروانچل پردیش کے کئی علاقوں کا چائنیز نام رکھ دیا ہے بھارت نے اس پر اعتراض بھی جتایا ہے چین کے حرکت پر لیکن چائنیز میڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین اکثر بھاؤگولک نام کرن کرتا رہتا ہے اور آگے بھی وہ کرتا رہے گا چین کے گھسپیٹی ایس سینک درجنو بار لائن آف ایکچول کنٹرول پر گھسنے میں ناکام ہوئے چوری چھپے بھارت کی زمین پر گھسانے اور ترہ ترہ کے نرمان کرنے کی کوشش کرتے چائنیز پکڑے بھی گئے اور کھدیڑے بھی گئے لڈاک میں تو چائنیز فوج نے گلوان میں حملہ کیا چین کی سینہ نے پینگونگ میں دخل کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کی لیکن تمام چالبازیوں کے باوجود ڈراغن بھارت کی زمین پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا تو اب چین نے چلی ہے نام کرن چال چائنیز میڈیا گلوبل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ چین سرکار کی سیویل افیرز منسٹری کی اور سے یہ نام جاری کیے گئے ہیں جس میں چین نے بھارت کا روناشر پردیش میں موجود پندرہ جگہوں کے نام بدل ڈالے ہیں چین کی اور سے مینڈورین، تیبتی اور انگریزی بھاہشہ میں جاری ان ناموں کے ساتھ ان جگہوں کی بھوگالک اسطھیتی بھی درشائی گئی ہے اور ان اکشانس دیشانتروں کے مطابق وہ حصے بھارت کے اندر پڑتے ہیں جن کا چین نے اپنی مرضی سے نیا نام کرنے کی کوشش کی ہے ان پندرہ ناموں میں آٹھ رہائشی علاقوں کے نام ہیں جو روناشر پردیش میں ہیں اس کے علاوہ چین نے چار پہاڑی علاقوں کا نام بھی رکھا ہے جو بھارت میں ہیں ساتھی دو ندیا اور ایک پہاڑی درہ بھی ہے جو بھارت میں ہیں اور چین نے اس کا نام کرنے اپنی مرضی سے کر دیا ہے حالانکہ چین کی اس خرکت پر بھارت کی اور سے سکت اعتراض جتائے گیا ہے بھارت کے ویدیش منترالے کے پروکتہ ارندم باکشی کی اور سے کہا گیا ہے کی ہم نے یہ ریپورٹس دیکھی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ چین نے ارلاشر پردیش کے علاقوں کے نام بدلنے کی کوشش کی ہے چین نے اپریل 2017 میں بھی ایسی ہی ایک کوشش کی تھی ارناشر پردیش ہمیشہ سے بھارت کا ابھین حصہ رہا ہے اور رہے گا ارناشر پردیش کی جگہوں کی نئے نام رکھنے سے یہ تتھ بدل نہیں سکتا بھارت کی زمین قبضہ کرنے کی چائنیز نیت پہلے بھی بے پردہ ہو چکی ہے کیونکہ 3488 کلومیٹر لنبی لائن آف ایکچول کنٹرول کے پوروی اتری سیرے پر نوراشر پردیش کو چین زبرت تبت کا حصہ بتاتا رہا ہے چین کی ہیکڑی اتنی بڑھ چکی ہے کہ بھارت میں چائنیز ایمبیسی نے چھے بھارتیہ سانسدوں کو ایک چٹھی لکھی ہے اس چٹھی میں تبت کے پرشاسن دوارہ آیوجت یہ کارکرم میں ان کے شامل ہونے پر اعتراض جتایا ہے اس پر آل پارٹی انڈین پارلیمنٹری فورم فار تبت کے سائیو جک سجید کمار نے بھی سخت ویروت جتایا ہے بھارت میں چائنیز رازدود نے جو دو ساخص دکھایا ہے وہ کسی بھی ڈیموکرٹک ملک کے اندرونی ماملوں میں دکھل سے کم نہیں ہے ایسے میں لال تانہ شاہی سے چلنے والے چینی رازدود کو لوگتانترک دیش کے طور تاریخوں کے بارے میں سمجھنا بے حض ضروری ہے خاص کر جس تبت پر چین ناویت قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کی کلاں سنسکریتی اور ڈیموگرافی کو برباد کرتا جا رہا ہے اس صورت میں چین کی اس حرکت کو بلکل برداشت نہیں کیا جانا چاہیے موسیقی